بسم اللہ الرحمن الرحیم تو لیکچر وائز میں آپ کو پوائنٹس لکھا رہا ہوں آپ نے ایک ہی پیج کے اوپر وہ 5 پوائنٹس جو ہے وہ اس کو رائٹ ڈاؤن کر لینا ہے تو پوائنٹ نمبر 2 بیٹا آج ہم ڈسکس کریں گے پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ جب ہمارے کوئیسن میں بیٹا 2 سائیڈز اور ایک اینگل which is not equal to 90 ڈگری تو وین ان آور کوئیسن two sides and one angle which is not 90 ڈگری ٹھیک ہے یہ پوائنٹ ہے بیٹا تو جب آپ کے پاس آپ کے question میں بیٹا two sides کوئی بھی two sides اور ایک اینگل which is not 90 ڈگری جو اینگل given ہوگا وہ 90 ڈگری کا نہیں ہوگا تو پھر بھی آپ نے بیٹا کیا use کرنا ہے law of cosine ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو 12.6 کے اندر بتایا تھا کہ جب آپ کے پاس تینوں sides given ہو تو آپ نے کیا use کرنا تھا law of cosine اسی طرح سے بیٹا 12.5 کے اندر بھی ہم first five questions کے اندر کیا use کریں گے law of cosine اس میں آپ دیکھ لیں when in our question two sides and one angle which is not right which is not 90 ڈگری then we use law of cosine then we use law of cosine ٹھیک ہے بیٹا تو یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیے پوائنٹ نمبر two اوکے بیٹا question سٹارٹ کرتے ہیں question نمبر one 12.5 ہمارے پاس ہے اس میں بیٹا بی گیون ہے 45 95 لکھا ہو ہے آپ اس کو correct کر لیں that is 45 ڈگری بی ہمارے پاس بیٹا 45 ڈگری ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سی گیون ہے 34 اور بیٹا اینگل ہمارے پاس ایلفہ ہے 52 ڈگری clear 52 ڈگری اس میں ہم نے solve the triangle mean triangle کو complete کرنا ہے اس کی six چیزیں بیٹا پوری کرنی ہے ہم نے تین سائیڈز ہونی چاہیے اور تین angles ہونے چاہیے تو یہ question بیٹا آپ کے اس point کے related ہے آپ کے question میں two points اور ایک angle given ہے جو 90 ڈگری کا نہیں ہے تو اس situation میں آپ کیا use کریں گے law of cosine ٹھیک ہے law of cosine کے فارمولے میں نے آپ کو last lecture کے اندر 12.6 کے اندر لکھوائے ہوئے آپ وہاں سے ان کو لکھ لینا تو یہاں سے ہم نے find کرنا ہے بیٹا اس میں a find کرنا ہے پھر ہم نے beta find کرنا ہے بیٹا اور پھر ہم gamma find کریں گے ٹھیک ہے تو by law of cosine by law of cosine کی مدد سے ہم بیٹا کیا find کریں گے سب سے پہلے a تو side والا formula law of cosine کا a square equal ہوتا ہے بی square plus c square minus 2 bc اور ساتھ آئے گا بیٹا cause alpha اب یہ formula side کا ہے law of cosine کا ٹھیک ہے اب اس formula میں آپ نے values کو apply کرنا ہے تو 45 آجے گا b کی جگہ اور c کی جگہ بیٹا آئے گا 34 اور b 45 c ہمارے پاس بیٹا ہے 34 اور cause 52 degree 45 بیٹا ہم square بیٹا 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 آئے گا ہمارے پاس 20 25 34 بیٹا 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 11 56 اور ان چار values اس کو ملٹی پلائے کریں گے 2 ملٹی پلائے 45 ملٹی پلائے 34 ملٹی پلائے کاؤز 52 ڈگری ڈگری کا بٹن بھی ساتھ پریس کریں تو یہ بٹا آپ کے پاس آگیا 1 ڈبل ایٹ 3.92 اب ان کو پلس مائنس کرتے ہیں 2 0 2 5 پلس ڈبل ون 5 6 مائنس اور یہ بٹا آپ کے پاس آگا 1 1297.07 کلیر اب ہمیں اے چاہیے تو آپ اے سکوئر کا دونوں طرف سکوئر روٹ لے لیں تو یہ ہمارے پاس آجے گا اس کا سکوئر روٹ لینے کے بعد ہمارا اے کا بٹا فائنل آنسر آجے گا 1 2 اس کا ہی ہم سکوئر روٹ فائنڈ کرتے ہیں بٹا تو یہ آپ کے پاس آگیا 36.01 کلیر اے بٹا ہمارے پاس فائنڈ اوٹ ہو گیا اب آپ چلے گے 12.6 ایکسرسائز میں 12.6 ایکسرسائز میں بی سی تینوں سائیڈز گیون تھی تو کیا تینوں سائیڈز کمپلیٹ ہی ہو گیا آپ کے پاس اے بی اور سی بٹا ہمارے پاس یہاں سے آگیا اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے بیٹا اور گیمہ تو بیٹا کا بٹا لا آف کسائن کا فارمولا آپ کا آنا چاہیے بیٹا کا فارمولا ہے کاؤز انورس اے سکوئر پلس سی سکوئر مائنس بی سکوئر اور ڈیوائیڈ میں آگا 2ac یہ بٹا فارمولا ہے بیٹا کا جو 12.6 کمپلیٹ میں آپ نے یہ پڑا تھا اب کاؤز انورس اے کی جگہ بٹا آپ اے کی ویلیو پوٹ کریں گے اے میں نے فائنڈ اوٹ کیا ہے that is 36.01 سکوئر اور سی کی جگہ بٹا آجے گا ہمارے پاس 34 سکوئر اور بی بٹا آپ کے پاس ہے 45 یہ آپ نے سکوئر لیے اور ڈیوائیڈ میں آگا بٹا 2 into a mean 36.01 اور سی بٹا آپ کے پاس ہے 34 چلیں اس کی کیلکولیشن کریں گے بٹا کاؤز انورس انٹو 36.01 کا سکوئر لیں گے تو بٹا آجے گا 1297.07 اور 34 کا سکوئر آپ نے آلڈی کیا ہوئے 2156 45 کا سکوئر بھی آلڈی کیا ہوئے 2025 divided by ان تینوں کو بٹا ہم ملٹیپلائی کریں گے 2 ملٹیپلائی 36.01 ملٹیپلائی 34 تو یہ بٹا آگیا آپ کے پاس نیچے 2448.68 کلیر اب کاؤز انورس اوپر ویلیوز کو ہم ایڈ کریں گے 1297.07 پلس 1156 مائنس 2025 تو یہ بٹا آگیا اوپر 428.07 divide 2448.68 اب بٹا ان کو divide کریں 428.07 divide کریں گے اس کو 2448.68 تو یہ بٹا ہے آپ کے پاس آگیا cause inverse into 0.1748 اب بٹا cause inverse آپ کے آپ نے کیسے cause inverse shift cause اور یہ value لکھیں اور equal کریں اور degree کا button بٹا پریس کریں تو یہ آپ کے پاس آئے گا 79 degree 56 minute کلیر یہ بٹا بیٹا کا ہمارے پاس آنسر آگیا 79 degree اور six minute کلیر بٹا اوکے اس کے بعد بٹا ہم کیا find کریں گے یہاں سے gamma تو gamma find کرنے کے لیے آپ نے formula use کرنا ہے alpha plus beta plus gamma equals to 180 میں نے آپ کو بتایا ہوئے کہ جب آپ کے پاس two angles آجیں تو third angle find کرنے کے لیے 180 میں سے یہ two given angles کو minus کریں گے تو ہمارے پاس third angle آجے گا تو ہمارے پاس بٹا کیا رہا گیا آپ gamma gamma equal آجے گا ہمارے پاس 180 degree minus alpha minus beta تو 180 degree alpha بٹا آپ کے پاس given تھا 52 degree اور beta آپ نے find کیا ہے 79 degree 56 minute اب اس کو minus کریں گے جیسے لکھا ہوئے calculator پہ اسی طرح سے آپ لکھیں 180 degree minus 52 degree minus 79 degree 56 minute تو یہ بٹا آگیا آپ کے پاس 48 degree 4 minute question بٹا complete okay students question number one کے بعد ہم کریں گے question number three اس میں a b اور gamma 60 ہے یہ بھی z point کے مطابق ہے جو point number two میں نے آپ کو لکھوایا اس میں آپ نے بٹا find کرنا ہے c find کرنا ہے اس کے بعد alpha اور angle beta find کرنا ہے بٹا تو یہ بھی جو point number two ہے اس کے مطابق question ہے two sides اور ایک angle given ہے which is not 90 degree تو اس میں بھی بٹا آپ نے کیا use کرنا ہے law of cosine ادھر آپ proper لکھ سکتے ہیں by law of cosine law of cosine میں سب سے پہلے ہم c find کریں گے c کا فارمولہ ہوگا c square equals to a square plus b square minus two a b اور ساتھ آئے گا بٹا cause gamma a کی جگہ آجے گا بٹا square root 3 minus 1 اور b کی جگہ بٹا آئے گا square root 3 plus 1 اور 2 into a کی جگہ بٹا آئے گا square root 3 minus 1 into square root 3 plus 1 اور ساتھ cause 60 degree clear اب بٹا اس کے square open کریں a minus b whole square equal آئے گا a square square root 3 کا square آئے گا 3 plus b square minus 2 square root 3 a minus b equal to a square plus b square minus 2 a b یہاں بٹا آئے گا a square plus b square plus 2 a b clear بٹا یہاں سے یہ فارمولہ use کریں گے بٹا ایک value negative ہے ایک value positive ہے تو آپ اس کا فارمولہ close کریں گے a minus b into a plus b فارمولہ کیا ہوگا a square minus b square تو یہاں سے first value کا square root 3 کا square find کریں گے تو وہ آئے گا 3 اور minus b1 کا square 1 تو یہ آگیا a square minus b square ساتھ بٹا cause 60 as it is یہاں سے بٹا یہ value cancel 3 plus 1 4 plus 4 that is 8 minus 2 into 2 اور cause 60 کی value آپ value بھی use کر سکتے ہیں یہاں سے calculate سے کریں گے تو 0.5 آئے گا اب آپ ان تینوں کو multiply کریں گے تو یہ بٹا 2 آجے گا 8 minus 2 کریں گے تو 6 یہ آیا c square تو c square ہمیں جس c چاہیے تو c equal آجے گا square root 6 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس c کا answer آگیا اب بٹا ہم نے alpha find کرنا ہے اور then پھر beta find کریں گے تو alpha کا بھی law of cosine کا فارمولہ use کریں گے بٹا alpha is equal ہے cause inverse square root sorry cause inverse into b square plus c square minus a square over 2 bc clear اب اس میں values put کرتے ہیں cause inverse into b بٹا آپ کے پاس a ہے square root 3 plus 1 یہاں پہ آجے گا square root 3 plus 1 کا square پھر c ہم نے ابھی ابھی find کیا that is square root 6 اور a بٹا آپ کے پاس given ہے square root 3 minus 1 square divide میں بٹا ہیں گے تو 2 into b کی جگہ square root 3 plus 1 اور into square root 6 یہ میں نے values put کی فارمولے میں اب اس کی simplification کریں گے cause inverse into پھر سے فارمولہ بٹا اوپن کریں گے 3 plus 1 plus 2 square root 3 plus 6 minus فارمولہ اوپن کریں ساتھ sign بھی change کریں a square plus b square لیکن minus sign change کر دے گا آنا تھا a square plus b square mean 1 اور پھر آنا تھا minus 2 a b تو کیا ہو جگہ plus 2 a b a b کی جگہ آجے گا square root 3 divide میں بٹا آئے گا آپ کے پاس square root 6 multiply square root 6 3 that is square root 18 پھر square root 6 کو 1 سے multiply کریں تو آئے گا بٹا square root 6 clear اب یہاں سے بٹا آپ کے پاس 3 1 cancel ہو جائیں گے تو باقی آپ کے پاس آئے گا cause inverse into اوپر بٹا آپ کے پاس آئے گا 2 square root 3 plus 2 square root 3 4 square root 3 plus 6 اور نیچے بٹا نیچے آپ calculator use کر سکتے ہیں دیکھیں square root 18 plus square root 6 تو یہ بٹا ہمارے پاس points میں آپ اس کو لکھ لیں points میں لکھنے کے بعد یہ آجے گا آپ کے پاس 6.6921 clear تو cause alpha equals to cause inverse اوپر پھر calculator use کریں بٹا 4 multiply by square root 3 plus 6 یہ بٹا آپ کے پاس اوپر آ رہا ہے 12.928 اور نیچے بٹا آئے گا 2 multiply by 6.6921 2 multiply by 6.6921 تو یہ بٹا آ گیا 13.384 clear alpha equal آجے گا 12.928 divide 13.384 clear تو یہ بٹا آ گیا cause inverse into .9659 اس کا cause inverse لے لیتے ہیں shift cause equal کریں 14.99 9 یا اس کو آپ 15 بھی لکھ سکتے ہیں round off کر کے ٹھیک ہے تو 15 ڈگری last میں ہمارے پاس بٹا alpha find ہو گیا ہمارے پاس gamma given تھا تو جب دو angle آجے تو third 180 میں سے ان دونوں angles کو minus کر دیں تو third angle آجے گا ٹھیک ہے since alpha plus beta plus gamma کس کے equal ہوتا ہے بٹا 180 ڈگری تو یہ بٹا 180 میں سے minus کریں گے 180 تو یہ آجے گا 105 ڈگری question number 3 بٹا complete اسی طرح سے question number 2 کریں آپ question number 4 کریں question number 5 mean first 5 question بٹا ایک جیسے ہیں question number 6 سے لے کر question number جو 10 تک ہیں بٹا وہ ہم next lecture میں کریں گے ادھر لکھا ہوئے solve the following triangle using first law of tangent and then law of sign یہ next article میں ہم law of tangent کریں گے ابھی ہمارا article چل رہا ہے law of cosine کا ٹھیک ہے تو first 5 questions اور اس کے علاوہ بٹا question number ہمارے پاس 11 آئے گا وہ بھی بٹا آپ نے خود solve کرنا ہے تو first 5 questions اور question number 11 بٹا ایک جیسے ہیں یہ آپ نے خود solve کرنا ہے question number 12 میں یہاں پہ کر دیتا ہوں بٹا students تو ہمارے پاس question number 12 سامنے board پہ آگے بٹا اس میں ہمیں نے let کر لیا کہ a b جو ہے وہ small a ہے اور b c جو ہے وہ بٹا b ہے اور angle دونوں میں سے ہم نے جو بھی angle given ہے وہ gamma رکھنے آپ نے کیونکہ جو side ہے جو side given نہیں اس کا پھر angle consider کیا جاتا ہے تو c given نہیں تو اس لیے ہم نے اس کا angle یہاں پہ consider کیا that is gamma اس میں آپ نے بٹا just ac find کرنا ہے mean آپ نے اس میں سے just c find out کرنا ہے by law of cosine سے by law of cosine تو c square equal ہے a square plus b square minus 2 a b cause gamma یہ law of cosine کا c کا formula use کیا اب a کی جگہ بٹا آ جگہ 40 b کی جگہ بٹا آ جگہ 30 اور a پھر 40 into 30 اور 7 cause 147 degree 25 minute 40 کا square 1600 30 کا 900 ان چاروں values کو بٹا multiply کریں گے 2 into 40 into 30 into cause ہمارے پاس ہمارے پاس ہے بٹا 147 degree اور 25 minute تو یہ بٹا ہمارے پاس آ رہے ہیں minus 20 22.26 ٹھیک ہے اب یہ minus minus کیا ہو جائے گا plus mean آپ نے تینوں values کو بٹا add کرنا ہے 22.26 تینوں values کو add کر کے دیکھتے ہیں بٹا answer کیا آتا ہے 1600 plus 900 plus 20 22.26 یہ بٹا آ رہے ہیں ہمارے پاس 4522.26 اب آپ نے دونوں طرف اس کا square root find کر لیں تو ہمارے پاس c آ جائے گا اس کا بٹا square root لیتے ہیں کیا آتا ہے یہ آتا ہے بٹا 67.25 c ٹھیک ہے اس کا مطلب ہمارے پاس جو ac ہم نے find کرنا تھا ac ہمارے پاس آ گیا بٹا 67.25 newton یہ بٹا ہمارا final answer ہے اس question کا تو question number 1 سے لے کے 5 تک اور اس کے بعد question number بٹا ہم نے 11 کرنا ہے 11 آپ کے لیے homework ہے اور 12 میں نے آپ کو board پہ یہاں پہ سمجھا دیا تو بہت محنت کریں اس exercise پہ بٹا two exercises ہیں two points میں نے آپ کو لکھوائے جب بھی آپ کے question کے اندر two sides اور first point تھا 12.6 میں اور second point ہے 12.5 کے اندر جب بھی آپ کے question میں two points two sides اور بٹا ایک angle which is not 90 then آپ نے law of cosine use کرنا ہے تو اس exercise کے first 5 اور question number 11 اور question number 12 آپ نے اس lecture میں کرنا ہے next lecture میں انشاءاللہ ہم question number 6 سے لے کے question number 10 تک کریں گے اپنا بہت خیار رکھیں اللہ حافظ کہہ اس میکلون آسکر رکھیں گے کوشواللہ ہی google حافظ بہت خیار رکھیں گے کریں گے